بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹی وی ون دوستو بہت چائم بات پھر سے آپ لوگوں کے حدمت میں حاضر ہوں تو آج اس ویڈیو میں ہم ایک بار اوٹ بلپ کے اوپر ایکسپیرمنٹ کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیا بار اوٹ بلپ سے پانی گرم کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو میں کافی ٹائم سے سوچ رہا تھا کی کسی اس پر ویڈیو بناو تو آج میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے کہ کیوں نے ایک بار اوٹ بلپ کے اوپر ایک ویڈیو بنانی جائے اس کے اوپر ایک ایکسپیرمنٹ کیا جائے کہ کیا اسے پانی گرم کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ کچھ سوال آتا ہے کہ جب ہم لائٹ کو آن کرتے ہیں اور اس کے اوپر پانی پڑتا ہے تو یہ ایک دم سے پڑ جاتا ہے تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے پہلے پانی میں ڈپ کر دینا ہے اس کے بعد اگر ہم اس کو آن کریں گے تو یہ بلکل بھی نہیں پٹے گا اور اس کے علاوہ چلو اس کے اوپر ایکسپریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح کامیاب ہوتا ہے یا نہیں اور اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو نیکس ویڈیو میں ہم اسے انشاءاللہ ایک چھوٹا سا گزر بنا کے آپ لوگوں کو دگائیں گے تو ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ نیکس ویڈیو میں ہم اسے ایک چھوٹا سا کامیاب گزر بنا کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں یا نہیں تو آپ لوگوں کی کمنٹ کا انتظار رہے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک گلاس لے لیا اور اس گلاس میں میں پانی ڈال لیتا ہوں تو گلاس میں پانی ڈالنے کے بعد یہ میرا پاس ایک نبی وارڈ کا بلب ہے تو یہ اس کے اوپر سامنے لکھا ہوا ہے نبی وارڈ کا اور اس میں اندر ڈبل سیڈ ہے جیسے اس لو اور ہائی ہوتا ہے تو اس کو آپ کو چھوٹا سوٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں اور بار اوٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں جیسے کہ اس میں دو سیڈ ہے تو یہاں پہ یہ والا سیڈ جو ہے یہ اس کا نیگٹیو ہے اور یہ دونوں پازیٹیو ہے تو اگر آپ ان دونوں پازیٹیو کو ایک نیگٹیو اور ایک فازیٹیو کو لگاؤ گے تو پھر یہ چھوٹا سوٹ پہ چلے گا اور اگر آپ ایک نیگٹیو کو لگاؤ گے اور پازیٹیو دونوں اپس میں ٹچ کر کے لگاؤ گے تو پھر یہ بارہ وارڈ پہ دونوں لائٹیں ہماری چلے گے تو میں دونوں چلاؤں گا کیونکہ میں نے اس کو اوپر فورا نبی وارڈ کا لوڈ کر کے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے تو یہاں پہ یہ سینٹر والا اور یہ لیفٹ والا جو ہے دونوں لائٹوں کا فازیٹیو وائر ہے اور یہ جو رائٹ والا ہے یہ والا نیگٹیو وائر ہے تو اس کو میں الگ سے گرین وائر لگا دیتا ہوں تو اب میں اس کو پانی میں ڈیف کر لیتا ہوں اگر آپ اس کو پہلے آن کروگے اور بعد میں پانی کے اندر ڈیف کروگے تو یہ ایک دم سے پٹ جائے گا اگر آپ اس کو پانی میں پہلے ڈیف کروگے تو پھر اس کو آپ کرنٹ لگاؤ گے تو یہ پھر پٹے گا نہیں پھر اسی طرح جلتا رہے گا اور آپ کا پانی گرم کرتا رہے گا تو چلیے میں بھی اس کے اوپر ٹرائی کر لیتا ہوں تو یہاں پہ چیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے پاس پاور سپلائی ہے یہ بارہ وائر کی دو تار ہے اس کو بھی میں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کراتا ہوں تو پہلے میں آپ لوگوں کو ووٹیج چک کراتا ہوں تو یہ بارہ اشاریہ اٹان میں ووٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے ہیں تو چلیے اب میں اس کے اوپر لائٹ آن کر لیتا ہوں تو یہ نگٹیو وائر لگا لیا میں نے یہ پازیٹیو لگا لیا لائٹ جو ہے ہمارا آن ہو چکا ہے اور نگٹیو اور پازیٹیو دونوں وائریں میں نے اس کے ساتھ لگا لی اور یہ میرے پاس ایک ٹیمپریچر میٹر ہے اس کو میں اس کے ساتھ رکھ لیتا ہوں تو ہمیں اس سے پتا چلے گا کہ ہمارا فانی کتنا گرم ہو رہا ہے ابھی یہ چوبیس ڈگری سے ڈگریٹ پہ ہیں بلکہ تائی سے ہے کیونکہ پانی ٹھنڈا ہے اس وجہ سے تو یہ ہمارا ٹیمپریچر اوپاتر کی طرف جانا شور ہو گیا ہے تو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ ایک گلاس پانی گرم کرتا ہے تو ابھی ٹائم ہو چکا ہے ابھی بارہ پینٹیس ہے بارہ پینٹیس کا ٹائم ہے پاکستان میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں یہ گرم ہوتا ہے تو دوستو چار مینٹ ہو چکے ہیں بارہ انتالیس کا ٹائم ہو چکا ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اور چار مینٹ پہ جو ہے باون تریون ڈگری سے ڈگریٹ تک جو ہے ہمارا گلاس پانی گرم ہو چکا ہے اور اوپلنا ابھی سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں جو ہے ایک مسئلہ ہمیں سامنے آ رہا ہے کہ جس میں جو لوہی کے فائنٹ ہے تو وہ زنگ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ بارہ اوٹ کا جب آپ پانی میں کوئی چیز رکھتے ہیں تو وہ اس سے زنگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ اگر اس کے اوپر ہم کوئی اور اگلا پروجیکٹ بنانا چاہیں گے تو اس کے لئے ہم کے جو لوہی کے فائنٹ ہے اس کو ہم اس چیز سے باہر کریں گے تو اس کے بعد ہمارا پانی چیز ساف گرم ہوگا اگر یہ لوہی کے فائنٹ اس کے اندر پڑے رہیں گے تو یہ اس طرح زنگ بناتے رہیں گے جیسے کہ آپ لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں تو پانی اوگلنا سٹارٹ ہو چکا ہے اور توڑی دیر میں ابھی ستاون ڈگری سے ڈگریٹ تک پہنچ چکا ہے جو کہ ناقابل استعمال ہے تو یہاں پہ دوستو پانی جو ہے پینسا ڈگری سے ڈگریٹ تک پہنچ چکا ہے لیکن یہاں پہ ایک سوال اور آتا ہے اگر ہم اس میں پیچھے سے ٹھنڈا پانی ڈالیں گے تو کیا اس وجہ سے یہ بلپ پٹے گا تو نہیں تو اب اس کی اوپر میں ٹھنڈا پانی ڈال کے بھی دیکھتا ہوں کہ کیا اس صورت میں یہ بلپ پٹ تو نہیں جاتا تو چلیے میں اس میں پانی بھی ڈال لیتا ہوں تو یہاں پہ میں اس کو پہلے اس میں رکھ لیتا ہوں تاکہ جو اوپر والا پانی ہے وہ نیچے ٹیبل پہ نہیں گرے اور دوسرے گلاس کے اندر جائے تو یہاں پہ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارا جو ٹیمپریچر ہے وہ ستر ڈگری اکتر ڈگری سے ڈگریٹ تک جا پہنچا ہے جو کہ ناقابل استعمال ہوتا ہے کافی زیادہ گرم ہوتا ہے تو اکتر اشاریا ساتھ ہے تو اس کا توڑا سا اور سبر کر لیتے ہیں تاکہ توڑا سا اور گرم ہو جائیں اس کے بعد ہم ٹنڈا پانی ڈالیں گے تو تب ایکسپیرمنٹ کا صحیح اندازہ ہوگا تو چورتر ڈگری سے ڈگریٹ تک جو ہے پہنچ چکا ہے تو دوستو پچاسی چیہ سی ڈگری سنڈگریٹ تک پہنچ چکا ہے اور اب میں اس میں ٹنڈا پانی ڈائرک ڈال کے چک کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے اس میں ٹنڈا پانی ڈال لیا لیکن ہمارا بلپ بٹا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے ہمارا ایکسپیرمنٹ کامیاب ہو سکتا ہے اگر ہم اس سے کوئی گزر شیزر بنانا چاہے تو اس سے ہمارا گزر بت سکتا ہے لیکن ہم نے ایک چیز کا دیان رکھنا ہوگا جو کہ زنگ ہے یہ ہمارے اس کے ساتھ لوہے کے فتری لگی ہوتی ہے تو اس سے یہ زنگ نکالنا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس میں ڈی سی کرن ہوتا ہے تو ڈی سی کرن جب آپ پانی میں ڈال لیتے ہو تو وہ زنگ پہلا کر لیتا ہے تو دوستو آپ کو کسے لگا یہ والے ایکسپیرمنٹ کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس سے ایک پرابر گزر بنائے جائے تو بھی کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم اسی طرح بار اوڈ کا ایک گزر بنائیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر کامیاب ہوتا ہے تو ہم آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے تو آپ لوگوں کو یہ کمنٹ کا اتظار رہے گا اگر ویڈیو بسند ہے تو رائک اور شیئر کریں اور جنرل کو ضرور سبسکرائب کریں تو بیتے ہیں انشاءاللہ نیک ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ